بسم اللہ الرحمن الرحیم انوان ہے یہ مسائلِ تصبف یہ تیرا بیان غالب منشاہ ہے کہ اشارِ غالب کے ذریعے مسائلِ تصبف کو بیان کیا جائے ملے دو مرشدوں کو قدرتِ حق سے ہیں دو طالب ملے دو مرشدوں کو قدرتِ حق سے ہیں دو طالب نظام الدین کو خسرو سراج الدین کو غالب مسائلِ تصبف میں بھی ابحام ہے اور کلامِ غالب میں بھی ابحام ہے انوانِ بالا کا ثانی مسرہ دیکھئے تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا ہے اس مقتے کے مقابل دوسرا مقتہ دیکھئے کہ دیکھئے غالب سے گر الجھا کوئی دیکھئے غالب سے گر الجھا کوئی ہے ولی پوشید او کافر کھلا اولیاء میں غالب نے حسنِ بسری کا نام لیا ہے حسنِ بسری نے فاتح حکمرانوں کے مقابل روحانی اخزار کو فروغ دینے کی کوشش کی یہ قربِ الہی کے حصول کیلئے فقر، قناعت اور عبادت گزاری سے عبارت ایک طرز حیات تھا دیارِ ہند میں بالعموم اس نوکِ تصبف کی قدریں عام ہوئیں اور جہاں تک کہ اخلاقیات کا تعلق ہے ایچھکس کا تعلق ہے تصبف نہائیت روشن فکر اور راست دستورِ حیات ہے ہاں تصبف کے معباد و طبیعت یعنی دی میٹا فیسکس آف سوفیزم اور تو یوز آنادھر انگلیش ٹرم آہ دی میٹا فیسکس آف میسٹیسزم اسلامی میسٹیسزم وہ کیا ہے؟ اس کے اندر اشکال ہیں اس کے اندر مشکلے ہیں اور اس اشکال کی بازگرس غالب کے کلام میں جاب جاب کو ملے گی اب ایک اس میں عنوان آتا ہے علومِ باطن کا ابحام کا مرحلہ تب آیا ابحام کا مرحلہ تب آیا جب تصور میں علمِ باطن کا تصور داخل ہوا ابحام کا مرحلہ تب آیا جب تصور میں علمِ باطن کا تصور داخل ہوا کوہ قرآن حکیب نے سورہِ قحب جو اٹھارخوہ سورہ ہے اس کی آیت ساٹھ سے لے کر کے بیاسی تک آپ دیکھیں اس کے اندر حضر موسیٰ کلیم اللہ اور جناب خضر کا واقعہ مذکور ہے ہمیں واقعات میں کئی حیرت کے اسباب ملتے ہیں اور جناب موسیٰ گرچے صاحب شریعت پیغمبر تھے اور کلیم اللہ تھے انہیں بھی تین باتوں ہیں جو کئی ہی جناب خضر نے اس کے اندر کچھ انہیں حیرت ہوئی اور سوال کرنے لگے تو جس ترتیب سے سورہ قہب میں یہ قصہ آیا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ پہلے کسی کی کشتی میں ایک سراخ کر دیتے ہیں دوسرے محلے پر کسی کے کمسن بیٹے کو قتل کر دیتے ہیں اور تیسرے حصے میں یہ ہے کہ کسی غیر کی زمین پر ایک دیوار اٹھا دیتے ہیں تو اب مسئلہ یہاں پر ہمارے ساتھ یہ آتا ہے کہ حرص موسیٰ صاحب شریعت پیغمبر ہیں اور جناب خضر علم باطن کی بناب پر عمل کر رہے ہیں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت محمدیہ احکامی مصوی کو در نظر رکھے یا علم خضر کو یعنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت محمدیہ احکامی مصوی کو در نظر رکھے یا علم خضر کو یعنی کسی کی اولاد کو قتل کر دینا تو کجا کسی کی کشتی میں سراخ کر دینا یا کسی کی زمین کے اوپر دیوار اٹھا دینا آج قابل حد و تازیر جرم ہے کویا جناب خضر کا علم برطر ہونے کے باوجود نافذ نہیں ہوگا اور نافذ جو ہوگا وہ حضرت موسیٰ کی شریعتی نافذ ہوگی اور اس بات کو غالب نے اس انداز سے کہی ہے آپ سنیں گے تو آپ کو اس کا پس منظر اب سمجھ میں آئے گا لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیر بھی کریں لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیر بھی کریں جانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہمسفر ملے اب یہاں سے ایک اور چیز ہمارے ہاں آتی ہے جو پس منظر میں ہیں انہوں نے خسروں کا ذکر کیا ہے خسروں کے پس منظر میں نظام الدین اولیاء ہیں نظام الدین اولیاء کے پس منظر میں خانقائیں جو برنے صغیر میں خانقائیں کا نظام قائم ہوا صوفیاء قرب الہی کے لیے ذاتی جدو اہجہد کرتے تھے جو عبادت گزاری کرتے تھے چلہ کشی کرتے تھے وہ قرب الہی کے لیے کرتے تھے لیکن وہ تصوف کو خانقائیں سے پھیلاتے تھے اس کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے اس لیے کہ روایت ہے کہ خاجہ مہین الدین چشتی ایج میری جو برنے صغیر میں داخل ہوئے تو سلطان مہین الدین غوری کے ساتھ داخل ہوئے اور یہ بات اس لیے سمجھ میں آتی ہے کہ سلطان راجہ کو تو شکست دے سکتا تھا سلطان سادھو کو شکست نہیں دے سکتا تھا سادھو کو شکست دینے میں دوسرے ہی طرح کی حتیار ضروری سے دوریت دوسری طرح کی جنگ ضروری تھی جو سلطان نہیں لر سکتا تھا اور یہ ہمارے صوفیاء ہی لر سکتے تھے جنہوں نے اپنے کردار سے اپنے قدفقر و قنات سے یہاں کے سرزمین میں اپنی روحانیت کی دھاک بٹھائی ٹھیک ہے نا تو اب اس میں ایک اور چیز شامل ہوئے خان قرحوں میں عبادت گزاری کے ساتھ آپ دیکھیں امیر خسرو کے ساتھ کم از کم یہ ہے کہ سما سما کا آغاز ہوتا ہے اور یہی سے سلطان ہند یعنی سلطان غیاس الدین تغلق اور سلطان الہند یعنی نظام الدین اولیہ کے درمیان کشمکہ شروع ہوئی اور سلطان غیاس الدین تغلق نے نظام الدین اولیہ کو دربار میں طلب کر لیا کہ وہ سما کا جواز پیش کریں تو ایک سلطان یہ ہے اب وہ خسرو کو آپ جائیے تو اس کے اندر آپ کو جو پہلی چیز ملتی ہے قول قلوانہ میں وہ ہے من کنتو مولا تو اب ساتھی ساتھ جو چیز داخل ہو رہی ہے وہ ولائے علی کا جذبہ ہے ٹھیک ہے ولائے علی کی بھی تاریخی توجیم موجود ہے ابھی اس کا بھی تعلق فتوحات سے ہے ظاہر اہد فتوحات یعنی اہد عموی جو تھا اس میں ولائے علی کام نہیں کرنا نہیں ہوتا تھا ولائے علی کو عام نہیں کیا جاتے اس کا برعکس ایک ان کے ہاں روایت تھی جو وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے سکر چلاتے رہے تاریخ اسلام میں ویسے دو مراحل گزریں ایک غزوات ایک فتوحات غزوات ظاہر ہے آن حضرت کے زندگی میں اور فتوحات جو ہیں وہ آن حضرت کے مثال کے بعد سے دوسرے ملکوں میں شروع ہوئے جو شام مصر فلسطین اور اس کے آگے پھر اہد عموی میں سندھ اندلوس وسط ایشیا وغیرہ فتح ہونے لگے اس زمانے میں فتوحات کی گرمہ گرمی تھی اس لیے ولائے علی اسلامی تہذیب کے مرکز میں نہیں آسکی صرف حسن بصری جیسے صوفیہ کہ لیجئے اولیہ کہ لیجئے اسپیہ کہ لیجئے ان کے خانقاہوں میں یا ان کے درس میں یہ آپ کو چیز ملتی ہے دیکھیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس تاریخ کے باوجود ولائے علی جو ہے ہماری مذہبی تاریخ کا برد سغیر کی مذہبی تاریخ کا ایک بہت ہی واضح اور بہت ہی طاقت ور انصر ہے روحانی طور پر چونکہ ہندوستان میں فتوحات مکمل نہیں ہو سکی اس معنی مکمل نہیں ہو سکی کہ برد سغیر کی اکثریت مسلمان نہیں ہوئی ہندو رہی تو جب یہ فتوحات ایک مرحلے پر آکھ رکھ گئے تو یہاں کے لوگوں کی نگاہ اب فتوحات سے بولن رہو کر غزوات کے جانب اٹھیں اور غزوات کی مرکزی شخصیت حضرت علی ابن عبی طالب اب اس پر بھی تحقیق ہوئے نبیل حسین نے دو ہزار سولہ میں پرنسل یونیورسٹی سے پی ایش ڈی حاصل کی ان کی چیسز کا عنوان ہے اور اس کا ایک باب جو الہیدہ شائعہ ہوا ہے اس کا نام ہے یعنی سنی حدیث اور تاریخ نویسی میں علی کی بحالی یقین فاضل محترم نے نبی حسین نے حدیث کے علاوہ تفسیر پر بھی توجہ دی ہوگی کہ بحالی میں حدیث زیادہ تفسیر محکم جواز اور بنیاد پر اہم کرتی ہے دیکھیں سورہ توبہ کی آیت ہے تیہتر سورہ توبہ کی آیت تیہتر ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کفار اور منافقین سے جہاد کریں اب کیونکہ آحضرت نے کفار سے جہاد کیا منافقین سے جہاد نہیں کیا اس لئے بعد مفسرین کو یہ سوال رتیش ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی نہیں بجال آیا لبکہ قرآن حقیم میں آیت بھی موجود ہے ان کی پہلی نگاہ قرآن کے سورہ نساء کی آیت 84 پہ گئی ہے جہاں پر آحضرت سے کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہ سوش تمہارے نفس پر لازم ہے دیکھئے میں آپ کو تفسیر کی بات بتا رہا ہوں ترجمہ پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ صرف تمہارے نفس پر لازم ہے ہاں مومنین کو ترقیب دو اس کے ارابع آئے موبائلہ بہت مشہور معروف آئے تھے اس کے اندر انفسنا و ابنانا و نسانا تو مفسرین کہتے ہیں کہ انفسنا کے ذہن میں حسنی کی ذات آتی ہے تو اس کو جواز بنا کر کہتے ہیں کہ حضرت کے وسال کے بعد سے حضرت علی نے جو جنگے کی وہ نبی کی نیابت میں منافقین سے جنگے کی یہ کئی تفاصیل میں موجود ہے اور اسی چیز کو اسی دلیل کو جو شاہ عبدالعزیز تھے انہوں نے اپنایا دیکھیں پہلی کتاب انہوں کی تعوفت ہے اسنعہ شریف مگر دوسری کتاب انہوں نے لکھی صرف شہادتین صرف شہادتین میں انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام فضیلتیں دیں بس ایک شہادت کی فضیلت بظاہر روک لی مگر چونکہ انہوں نے وہ حدیث بیان کی حسین امینی وآلہ حسین تو اس میں انہوں نے کہا کہ رسول کو شہادت کی فضیلت ملی ہے حضرت حسن حسین کی شہادت سے اسی لئے ان کی کتاب کا عنوان ہے صرف شہادت تین اب یہ جو پس منظر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ تمام فرقوں میں بالخصوص دیار ہند میں علی ابن ابی طالب صلی اللہ وآلہ کی ایک روحانی قوت بن کر کی اُبھرنا ایک تاریخی طور پر ایک قابل فہم عمل بن جاتا ہے اب آپ کو غالب کے ہاں ولای علی ملے گی اور ولای علی کے تین مرحلے ملے گے پہلا مرحلہ ہے تشکیق کا باز میں طورہ شام اگل خست اگی بوت راب ساز طورہ زی رو بام واقع ایک کربلا اب یہ فارسی کا شہر میں زیادہ نہیں بتاؤں گا اور وہ جو مشہور قصیدہ ہے غالب کا در مدھ علی ابن ابی طالب تو اس کی تشبیم جو ہے جو اس کے ابتدائی اشار ہیں اس میں بھی تشکیق ہے دہر جز جلب ہے یک تائی معشوق نہیں ہم ہم کہاں ہوتی اگر حسن نہ ہوتا خود بھی مو جو خمیاز یک نشہ چھ اسلام چھ کفر مو جو خمیاز یک نشہ چھ اسلام چھ کفر کجی یک خط مستر چتا و ہم چی یقی اور حرزہ نغم زیر بم حسنی و عدم لغب ہے آئین فرق جنون و تم نقش ماضی ہم خمیاز ارز صورت سخان حق ہم پیمان ذوق تحسین یہاں تک ہے نا اب ظاہر کہ پورا طویل قصیدہ تو میں پڑھوں گا نہیں تو اب جہاں پر سے تشبیب مدہ میں داقل ہو رہی ہے تو وہاں دیکھیں کہ آج مصر تک آرہا ہے اور اس کے بعد سے مذہر شروع ہوتی ہے نقش لاحول لکک اے خام حزیان تحریر نقش لاحول لک اے خام حزیان تحریر یا علی عرض اے فطرت بلا شبہ اردو کا سب سے متشم شان قصیدہ ہے اور اس کی زمین میں اس کی تقریب میں آزو لکھنے ہو یا جمیل مذہر نے قصائد لکھے ہے اس قدیس میں وہ تمام جذبات ہیں جو علی سے وابستہ ہیں بس غالب کے فارسی قصائد میں ایک استشنا ہے جو خانقہ کا نہیں فتنہ خانقہ کا رنگ لیے ہوئے ہے چکیہ بر مقبرت پھر سنیے گا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آمار سے تو ہماری مقفرت نہیں ہوگی مقفرت ہوگی تو اللہ کے رضا سے اللہ کے مقفرت سے اللہ کے رحم سے ہوگی تو اب عبادت کرنی کی کیا ضرورت سے میں نماز پہتا ہوں نہ روز رہ رکھتا ہوں یہ طرح نہ بڑھ گیا اب ظاہر کہ یہ بات اس شخصیت کے بارے میں جو کہ امام المتقین تھا کہنا کہ میں نے سوم و صلاة کو ترق کر دیا ہے جو کہ دن کو روز اور شب کو عبادت گزاری میں گزارتا تھا بڑی عجیب سی بات ہے مگر یہاں خانقہ کی تہذیب جو ہے اس کا پرتو آ کر آپ کو دیکھنا ہے تو اس شید میں آپ کو مل جائے گا یہ وسی معنی میں شاعرانہ جس کو حسن تعلیل کہتے ہیں شاعری میں اس کو کہ وجہ کچھ ہوتی ہے وجہ کچھ اور بیان کرتے ہے تو مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ خون پروانے کا ہوگا تو مگس کے باغ میں جانے سے تو اصل چیز نہیں ہوتی ہے وہ ایک دوسرا سبب شاعرانہ بیان کرتا ہے تو ایسی چیز ہے یہ صحیح ہے کہ عام آدمی کتنی عبادت کرے وہ اپنی عبادت کے اعتماد نہیں کر سکتا کہ اس کی عبادت گزاری اور اس زہد و تقوی اس کو جنت میں پہنچا لے گا لازم وہ مغفرت الہی اور رحمت الہی کا امید بار ہوتا ہے لیکن یہاں جو چیز تیہ ہوئی ہے اس کا آپ ایک زاویہ یہاں کے خانقاعوں میں دیکھ سکتے آج آئیے اس کے انتہائی سکیل دیکھئے لوگ مسائل تسبب جو کہتے ہیں در اصل مسائل تسبب کیا ہے لوگ نہیں واقع تو میں اس موقع پر غالب کے حوالے سے یہ ذرا سا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز ہے اس کی معباد طبیعت جیسے میں نے ارش کیا اور اس کا اظہار کلام غالب میں جا بجا موجود ہے اور اس کا سب سے واضح شعر جو ہے جو وحدت الوجود کے بارے میں ہے وہ ہے ہستی کے مت فریب میں آجائی و اسد عالم تمام حلق دام خیال ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ہستی نہیں ہے ایک فریب ہے جس کو ہنڈی میں کہتے مایا ہے اور یہ جو ہم عالم اپنے ارگر دیکھتے ہیں یہ ہمارے خیال میں ہے در حقیقت ایسا عالم وجود نہیں رکھتا ہے یہی سے غالب جو ہیں ویزت الوجود کا اظہار کرتے خط میں بھی اظہار کرتے تو یہاں ابن عربی کے مزار میں آ جاتے ہیں ابن عربی نے کیا کہا بھائی کائنات محض اللہ کا سایہ ہے ہماری کائنات محض اللہ کا سایہ ہے اور کائنات کا وجود صرف علم الہی میں ہے کائنات کا کوئی حقیقی وجود نہیں عالم تمام حلقہ دام خیال ہے ٹھیک ہے کی وہ کہتے ہیں کہ خدا نے خود ہی کائنات کو تصوراتی طور پر قلق کیا ہے پس کائنات کا کوئی خواہد حضور نہیں ہے ہاں ایک اضافہ مجدد الف ثانی نے یہ کیا کہ کائنات گو خیالی ہے مگر کسی حد تک حقیقی بھی ہے گویا مجدد الف ثانی وہ شخصیت ہیں جب افغانستان پر روس نے حملہ کیا تو سلفی اسلام مغرب کا منظور نظر تصور اسلام بن گیا اور جب افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا تو صوفی اسلام منظور نظر بن چکا ہے آپ دیکھیں ہر جگہ کہ وہ تصور کے اوپر زور دیتے ہیں تو اسی سے بچنے کے لیے غالب پرزے اولانے پڑے یہ جو سیل تصور کا آیا ہوا ہے یہ جو ہم کو تلغیب دی جاتی ہے کہ آپ تصور کے طرف رجحان کریں تاکہ تصور میں ایگریشن نہیں ہے تصور میں جاری ہیت نہیں ہے تصور میں خوریزی نہیں ہے تو اب وہ کہ رہے ہیں کہ نیس صاحب سیلفی اسلام آپ کی ضرورت نہیں ہے اب صوفی اسلام کے پر آئے تو صوفی اسلام پر بہت ضرور دیا جا رہا ہے تو اب چونکہ غالب کا سہارہ ہے تو میں نے اس کو پورے پس منظر میں بیان کر دینا ضروری سمجھا اب کیا ہے دیکھیں قومی انڈیا مسلم لیگ کے کمیٹی آف ایکشن کے صدرت ہے وہ بابا زہین شاہ تاجی کے آستانے پر جاتے تھے اور ادھون بیضت الوجود کے مسئلے کے اوپر جب بابا زہین شاہ تاجی رحمت اللہ علیہ سے گفلگو کی تو بابا زہین شاہ تاجی نے جناب احمد احمد دین باتیں بتائیں کہ دیکھو تین صورت ایک صورت یہ ہے کہ ہم ہیں اور اللہ نہیں یہ الہاد ہے ایتیزم ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ہم بھی ہیں اللہ بھی ہے یہ شرک پھر وجود ہے تیسری صورت یہ ہی رہ جاتی ہے کہ ہم نہیں ہوں اور اللہ ہے یہ ساری چیزیں ان الحق وغیرہ اسی جذبے سے آئی ہے اسی خیال سے آئی ہے کہ سب چیز اللہ ہے تو کوئی اللہ نہیں تو یہ پس منظر ہے آپ کو کہ آپ سمجھیں کہ لوگوں نے اسے ماضی میں کیوں اتنا ناپسندیدہ قرار دیا اور آج بھی تسبب کے لوگ مخالفت کیوں کر رہے ہیں موافقت کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ شرک فیل وجود کا کیا مسئلہ ہے بھئی آپ قرآن حکیم پڑھیں تو اس کے اندر کیا ہے کن اللہ نے کہا کن اور وہ چیز ہو گئی مطلب یہ ہے خالق اور مخلوق مختلف انگریزی کا لفظ استعمال کرنے پر مجھول ہیں کہ خالق اور مخلوق دو مختلف طرح کی انٹیٹی ہیں مخلوق جو ہے وہ عزل اور عبد کے درمیان ہے اللہ قدیم ہے قدیم اردو میں ہم پرانے کو کہتے ہیں اسطلاحی معنی میں قدیم اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اتنا آپ سمجھ گئے تو اب یہ شرق فالوجود ہی ایک تصور ہے جو تصور کی معباد و طبیعت یا اس کی metaphysics کہلاتی ہے اگر آپ منطق کو نہیں مانتے مگر قرآن حکیم کو مانتے تو سورہ رحمان کی افضائی آیات کو تقریب سے پڑھیں آپ کو پتا چل جائے گا خالق کون ہے مخلوق کون ہے اور آپ کو پتا چل جائے کہ خالق مخلوق 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 یہ کہنا شرف البجود یہ ایک مصنوعی اور باطل عقیدہ ہے ٹھیک ہے تو اب یہ عالم تمام حلقہ دام خیال ہے اس کے بہت اثر غالب اس کو محض تفنم طبع کے طور پر نہیں کہہ رہے ہیں آپ دیکھ غالب یہ بات کس پہلو سے آئی ہے اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے رہا ہوں پھر مشاہدہ ہے یہ کس حساب میں ہے رہا ہوں پھر مشاہدہ ہے یہ کس حساب میں ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود ہے خواب میں ہنوز جو جا گئے ہیں خواب میں سمجھ رہے ہیں یعنی منفی اسطلاح ہیں یہ شہود کہتے ہیں جو چیز شاہد ہے جس کو دیکھا جا سکے جو ظاہر ہے اور غیب ہے جو دیکھی نہ جا سکے تو شہود نہیں ہے یہ غیب کا نگیشن ہے جس کو ہم شہود کہتے ہیں یہ ان اسطلاحوں میں بات کرتے ہیں تو یہ غالب کی فرزانگی اگر اس تصوف کو مبنی ہے تو وہ خواب بہت مشکول ہے غالب یہاں حکمت اور دانائی بہت ہے اور روز مردہ کی زبان میں روز مردہ کی گفتگو میں ہم جتنا غالب کے اشار سے کام لیتے ہیں کسی اور کے اشار سے کام نہیں لیتے سفینہ جب کے کنارے پہ لگا غالب خدا سے کیا ستم جور نا خدا کہیے یعنی ایک عملی بات ہے کہ اب جب محل نکل گیا موقع نکل گیا تو شکو شکایت کی ضرورت کیا ہے غالب ہمارے ہمیشہ ساتھ رہتے ہے خاطر مگر اس نظریہ سے پوری طور مطمئن نہیں نظر آتے ہوں نمبر دازمہ بھی ہوتے ہیں دیکھیں ہر غزل گو شاید جو ہے وہ اپنی تغزید کرتا ہی ہے لازمی یہ غزل کی روایت کا ایک حصہ ہے پھر بھی تو اب آئیے کہ وہ کس طرح سے اس بات کو کہتے ہیں نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈوبویا مجھ کو ہونی نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا مطلب یہ ہے کہ میرا وجود نہیں ہوتا تو میں خدا ہوتا نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا کا مطلب ہے کہ نہ ہوتا میں آدمی نہ بنتا تو میں خدا ہوتا تو یہ بہدت الوجود کی پہنائیوں کا ایک عکس ہے اور آئیے مگر یہاں پر جو غالب کہتے ہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا نہ تھا کچھ تو خدا سا کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا تو وہ ایک عزل کا بھی اقرار کر رہے عبد کا بھی اقرار کر رہے ہیں اور یہ اقرار کر رہے کہ انسان ہیں اور دوسری مخلوقات ہیں وہ عزل اور عبد کے درمیان رہے ہیں اللہ کی ذات عزل سے پہلے عبد کے بعد یہ یہاں یہ اقرار آگیا گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس شیر میں غالب وحضت وجود سے ذرا سا نکل کر وحضت شہود میں آئے ہیں اب پہ ذاپتہ طور پر وحضت وجود سے نبر دازمہ کہاں ہوتے ہیں وہ ہے جب کہ تجبن کوئی نہیں موجود جب کہ تجبن کوئی نہیں موجود پھر یہ ہنگام آئے خوضہ کیا ہے جب کہ تجبن یہی کہہ رہا ہے سب میں جب کہ تجبن کوئی نہیں موجود پھر یہ ہنگام آئے خدا کیا ہے سبز اور گل کہاں سے آئے ہیں اب کیا چیز ہے ہوا کیا ہے سمجھے تو اب یہ ہے کہ وہ اس بات کے اوپر بھی حقیقت کیا ہے مجاز کیا ہے اس کے اوپر وہ عزل آ رہے کہ بھائی اگر صرف حقیقت ہے تو یہ ہم یہ چیزیں دیکھتے کیوں ہیں تو وجود خادی سے دلیل کو روز اول سے موجود تھی غالب اس کے بابو جی فریب حسنی کیوں کھا رہے تھے اس رسال سے اسی وقت نکل ممکن ہے جو مشاہد کو قیفیت کے تابع کیا جائے غالب کا ایک شیر اس معنی کے غریب آ جاتا ہے تو وہ بدخور کے تہیر کو تماشا جانے غم و افسانہ کے آشوفتہ بیانی مانگے ہاں غالب کا اگر کوئی واضح بیان ہے تو اسی غزل میں جس کا مختہ ہمارا عنوان ہے بلکہ مختہ سے متصل شیر اب آیا یہ کہ مسائل تصبف کے بارے میں یہ غالب کا ہتم بیان ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا اور وہ شیر یہ ہے اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتہ کہ دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دوچار ہوتا لکہ زلف علی اکبر کھلا لکہ زلف علی اکبر کھلا حسن عالم تاپ کا بنظر کھلا وارث حیدر تیرا جوہر کھلا وارث حیدر تیرا جوہر کھلا رائے تیرا لشکر لبے کوسر کھلا حمد میں حر جری لیلہ شب حمد میں حر جری لیلہ شب راز حسنی اس پسر تاثر کھلا اب دیکھیں یہ اشعار متصل آ رہے ہیں ایک کنائے سے شبے میں راج کے ایک کنائے سے شبے میں راج کے مقصد نو چرپ و حف اختر کھلا مقصد نو چرپ و حف اختر کھلا دیکھ کر نالین کی پرواز کو دیکھ کر نالین کی پرواز کو رہ گیا جبریل کا شہ پر کھلا دیکھ کر نالین کی پرواز کو رہ گیا جبریل کا شہ پر کھلا اور گمب دے بے در کا کھل نا کیا عجب گم دے بے در کا کھل نا کیا عجب پہل پہلے مہراب حرم میں در کھلا پہلے دیوار حرم میں در کھلا گم بد بے در کا کھل نقصے چختائی کو زیادہ نہیں جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ایک تصمیر جو ہے اس کے اندر رنگین ہے باقی جو ہیں وہ عبد الرحمن چختائی نے جو تصابیر بنائی ہیں وہ سیاہ اور سفید ہے یہ دیکھیں یہ فنٹسپیس ہے اور ظاہر ہے کہ اپدائی صفحہ جو ہے دیوان کا وہ منقش ہے اور رنگین ہے یہ اتنا خوبصورت ہے کہ بچپن میں بھی یہ میرے مطالعے میں آ جاتا تھا اور بڑی جس نے خود نفیشی کی ہے ان صاحب کا نام بھی صد اللہ تھا تو یہ عجیب اتفاق ہے تو اس کو دوبارہ شائع کیا جائے اب تو سپریشن بہت آسان ہے تو یہ ایک چیز ہے جس نے مجھے ہمیشہ ترغیب دی ہے دیوانِ غالب ہی جانے ایک اور اہم چیز جو ہے دیکھیں انیس سو انہتر میں ایک شور مچا تھا کہ غالب کا کہ ہاتھ کا لکھا ہوا ایک جیوانِ غالب ملا ہے امروحہ میں توفیق احمد صاحب کو پھر وہ کہاں کہاں ہوتا ہوا اس کی ایک کوپی جو ہے وہ محمد طفیل مدیرِ نقوش کو ملی اور اس کے اندر انہوں نے ایک صفحے پر اکس اور اگلے صفحے پر اس کی کتابت شایے گی ٹھیک اس کو یوں دیکھیں کہ بائن جانب غالب کی تحریر ہے یا ببیانہ تحریر ہے اور دہنی جانب کتابت ہے اور اغلبان یہ کتابت بھی محمد طفیل کی اپنی ہے چونکہ وہ کاتب بھی تھے ٹھیک سمجھ میں آ رہا ہے یہ ایسے یہ غائب ہو گیا انیس سو انہتر ہی میں غائب ہو گیا اس کے بعد بحث چلی کہ یہ جالی تھا یا یہ صحیح تھا اب ملے تو پتا چلے اب ملنے ہی رہا ہے کہیں نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں جو چیز موجود ہے وہ اسی نمبر میں موجود ہے اور اس غالب نے اپنے دیوان کا انتخاب یا اپنے کلام کا انتخاب خود کیا تھا دو مرتبہ ایک مرتبہ رامپور میں ایک مرتبہ کلکتے میں مگر یہ جو کیا تھا وہ اپنی جوانی میں کیا تھا بڑھاپے کا کلام جو ہے وہ بہت سارا جو ہے ابھی بھی نہیں ملتا تو صورت حال یہ ہے کہ غالب کا انتخاب جو انہوں نے خود کیا وہ ان کی جوانی کا کلام تھا اس میں بہت سی سقیل چیزیں تھیں اور بہت سی چیزیں انہوں نے رد بھی کر دیں جو زمانی کی تھی تو اس انتخاب میں میں نے یہ کیا کہ بہت سے اشاد جو غالب نے رد کر دیئے تھے ان کو شامل کر لیا بہت سے اشاد جو غالب نے شامل کیا تھا ہم نے شامل نہیں کیے تاکہ ایک نئی ترتیب سے غالب کا کلام جو ہے وہ آپ دے تو یہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ مجھے اس میں بہت ذمہ داری اور اقریزی سے مجھے یہ انتخاب کرنا پڑا الحمدللہ بہت سارے انتخابات غالب اور دواوین غالب کے ہوتے ہوئے یہ اپنی مقبولیت رکھتا ہے جس شخصیت تھے دو راشخاص تھے جنہوں نے غالب پہ بہت کام کیا بمبئی میں تھا تو زوئی انساری ڈاکٹر زوئی انساری اس وقت نہیں پڑھنی سے زوئی انساری انہوں نے غالب پہ بہت کام کیا اور ان بچپنی میں سہی میں نے ان سے غالب کے اشار سنے بہت ساری چیزیں سنی تو یہ دیکھیں جب وہ یہاں آئے تھے تو ڈاکٹر زوئی انساری نے لوگ مجھے بچپن میں کیا ابھی بھی پنگو کہتے ہیں میرے بزرد جو ابھی ہیں اللہ ان کو قائم رکھے میرے سر پر تو یہ بھی انیس سو انہتر کا ہے اردو اور فارسی شاہدی کا انتخاب ہے ٹھیک ہے نہیں غالب شناسی تو یہ دو جلدوں میں ہے اس کی ابتدا میں زوئی انساری صاحب نے غالبیات کے پورے سرمایے پر غالب کے تنقیدی ورسے کو مجملن بہت اچھے انداز میں سنویا ہے اس کے بعد اردو اور فارسی کلام کا بھی اس میں بہت اچھا انتخاب کیا ہے جو ایک جلد میں آ گیا ہے تو یہ عبارت دیکھیں زوئی انساری کی اس کے بعد جب میں بمبئی سے کلکتے پہنچا تو وہاں علامہ جمیل مظہری کی شخصیت تھی تو اسی قصیدے میں انہوں نے او زمین میں قصیدہ کہا کہ جام لے لے کے بڑھے نیر و مجروح زفر حالیے نوہ گروح تب تہے بودخانہ نشین تو انہوں نے جو مقالات یا مضامین لکھے تھے غالب کے اوپر اور انہوں نے جو نظمیں کہیں غالب کے اوپر تضمین کی غالب کے کلام پر اس کو اس مختصر سے مجموعے میں میں نے ترتیب کے جمع کر دیا ہے کہ ایک جگہ غالب پر جمیل مظہری کی چیزیں آ جائیں تو دو تعلیفات غالب کے حوالے سے یہ ہے میری جو ان کو پر پر کر کے مجھے شوق ہوا اور دیکھیں تشکیق تک میں اس طرح سے پہنچا کہ میں دھاکہ یونیورسٹی میں پڑھتا کیا تھا اسلامی تاریخ و تحزید اسلامی ہسٹری اور کلچر تو اسلامی ہسٹری اور کلچر پڑھانے والے اسادزہ میں چار اسادزہ ایسے تھے جو ملہد تھے وہ میرے عقائد کو غلط بات گرٹانتے تھے اس پر شک کا اظہار کرتے تھے ان کو غلط بتاتے تھے تو نتیجہ کیا ہوا کہ میں کھلینڈرال نوجوان تھا ظاہرے اس زمانے میں تو مجھے تجسس پیدا ہوا کہ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں تو میں پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا تو ان لوگوں نے میرے مسلمہ عقائد کو چھیڑنا شروع کیا تو اب میں پڑھنا شروع کیا اچھا اسلامی تاریخ کیسے آتی ہیں میاں تو انگریزی میں دو کذابیں پڑھائی جاتی تھی اور فلیپ کی ہٹی کی ہسٹری اف دی ایرابز اردو میں شام اندین ندوی کی تاریخ اسلام مگر اس سے آدمی تاریخ اسلام کے بارے میں معلومات تو حاصل کر سکتا ہے ایرپان حاصل نہیں کر سکتا اسی زمانے میں جب میں یہ بیو آنس کر رہا تھا میرے ہاتھ ایلبرٹ شویٹزر کی ایک کتاب لگی دی قویسٹ آف دی ہسٹوریکل جیزس تو وہاں سے پتا چلتا ہے کہ اقائد سے معورہ ہو کر کے ایک تاریخ کی تفتیش کیسے کی جاتی ہے اور وہ آپ کو میری مختلف کتابوں میں یہ چیزیں ملیں گے غالب سے ایک چیز جو سب کو سیکھنی ہے وہ بیان کا سلیخہ اس محکم طریقے سے کہتے ہیں دیکھیں غالب کی اپنے زمانے میں ان کو مشکل پسند سمجھا جاتا تھا ان کا زبان سمجھے کلامِ میرے سمجھے اور زبانِ میرزہ سمجھے مگر یہ مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے یہ تھا نا کہا جاتا تھا تتانہ جیئے تھا آج سب سے زیادہ غالب کے کلام کو بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے میں کہہ رہا ہوں ہم آپ سے گفتو کریں گے تو ہم کہیں گے صاحب کوئی بھی ایرانی سے ایرانی ہے ٹھیک ہے تو ہر مور پر ہماری زندگی کے غالب تو ہے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمت اور فلسفہ ایک چیز ہے نہیں حکمت کی سطح ایک ہے فلسفہ کی سطح ارش رکھا ہے فلسفہ ایک منظم نظام خیال ہے جیسے اقبال کے ہاں ہے غالب یہاں فلسفہ ہے میں وہ منظم نظام خیال نہیں ہے الا یہ کہ آپ تصوبف کو ان کا نظام خیال کہلیں اور تصوبف کے بارے میں جاکہ شیخ علی حضی نے کو معلوم تھا کہ دراصل یہ عقیدہ کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا تصوبف اگرچہ خرافات است و لیکن برائے شیر گفتان خوب است تو غالب نے اس کو خرافات نہیں سمجھا اتنا بڑھتا ہے بیترزو البجود کو اتنا بڑھتا ہے اتنا مثالیں تصوبف کو بیان کیا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ایک روایتی طور پر تصوبف کو برس رہتے ہیں غالب جو ہیں وہ تصوبف میں یقین رکھتے تھے اور یہ ہم اور آپ جو روزانہ زندگی میں غالب کو پڑھتے ہیں غالب کے اس جہد کو پوری طرح سے نہیں سمجھ پاتے ہیں دل وہ معصوم کہ ہر شب کو کہانی مانگے دل وہ معصوم کہ ہر شب کو کہانی مانگے عقل ہر صبح کہانی میں معانی مانگے تو یہ جو معانی مانگے ہے تو یہ نقاط بھی کرتا ہے یہ مصبر بھی کرتا ہے اور موسیقی میں تو بہت ہے بھئی آپ دیکھیں کہ غزل جو ہے وہ فن موسیقی میں ایک آزاد نظم کے برابر کی چیز ہے جس کے انظر بہت سی پابندیاں نہیں ہیں تو آپ شروع سے دیکھتے جائیں پہلے فارسی شورا کی غزلیں گایا جاتی تھی جیسے واقع پٹیال بھی ہیں تو غالب کے کرام کو آپ سکندر اللہ سائگل کے اس میں سنیں کہ نکت اچھی ہیں غمِ دل اس کو سنائے نہ بنے بعد میں اور لوگوں نے کہای ہے بیگم اختر نے کہای ہے ملکہ پکراج نے کہای ہے جو موسیقی میں بھی مصبری میں بھی آپ کو غالب ملے گئے موسیقی میں بھی